ہندی فلم کے مشہور مقبول اور مشغول ترین گیتکار لیکن انہوں نے اپنی فلمی زندگی کی مشغولیت کے باوجود اپنی عدوی کاوشوں کی طرف سے کوئی بھی تساہولی کو تاہی نہیں بڑھتی اور وہ اس طرح سے اثری عدب کے ایک بہت ہی منفرد نام ہیں اور ان کی انفرادیت ان کے دو روئیوں میں نمائی ہے پہلے تو یہ کہ زبان اور بیان اظہار اور اسلوب میں وہ عربی اور فارسی کے مقابلے میں ہندی اور دیگر علاقائی زبانوں کی لفظیات اور محاورات کو ترجیح دیتے ہیں دوسرے کہ ان کے موضوعات اور محسوسات کا مرکز آدمی ایسا آدمی جو مسلحت کوش بھی ہے اور معصوم بھی اور یہی تضاد ان کی تخلیقی قوت کو جلا دیتا ہے آئیے ملیے سچ کی راہ کے ایک بے باک مسافر سے جس نے شعوروں کی خوشبو سے دلوں تک رسائی حاصل کر لی ہے اور جو فکر کی لو سے نئے چراغ روشن کر رہا ہے خوشبو اور روشنی کا حسین امتجاز نداب فاضلی میں اپنے احساس کے لحاظ سے شروع کرنے سے پہلے چار شیر سنانا چاہوں گا جو میں نے سدہ محسین کے نام منصوب کی ہے اور دیکھئے شاعری مشاعرے دو ہوتے ہیں ایک تو مشاعرہ دکھایا جاتا ہے ایک سنایا جاتا ہے میں بمبئی سے مشاعرہ سنانے آیا ہوں دیکھئے سدہ محسین کے لیے چار شیئر سن لیجئے تو اس کو کھو دینے کا احساس تو کم باقی ہے آگے سنیئے اس کو کھو دینے کا احساس تو کم باقی ہے کم باقی ہے جو ہوا وہ نہ ہوا ہوتا یہ غم باقی ہے اس کو کھو دینے کا احساس تو کم باقی ہے جو ہوا وہ نہ ہوا ہوتا یہ غم باقی ہے اور شیئر سن لیجئے اور جائیئے کہتے ہوئے کہ شیئر سنا ہے سنی شیئر میں نے پوچھا تا سبب پیڑ کے گر جانے کا میں نے پوچھا تا سبب پیڑ کے گر جانے کا پیڑ کے گر جانے کا اٹھ کے مالی نے کہا اس کی کلم باقی ہے دیکھئے واشنگٹن تو بہت ایڈوانسڈ ہے اتنی لیٹ داب نہیں آنی چاہیے اس کو کھو دینے کا احساس تو کم باقی ہے جو ہوا وہ نہ ہوا ہوتا یہ غم باقی ہے میں نے پوچھا تا سبب پیڑ کے گر جانے کا اٹھ کے مالی نے کہا اس کی کلم باقی اور ایک شیر اور سن لیجئے کہ جنگ کے فیصلے مہدا میں کہاں ہوتے ہیں میدہ میں کہاں ہوتے ہیں جب تلق حافظے باقی ہیں علم باقی ہے جنگ کے فیصلے میدہ میں کہاں ہوتے ہیں جب تلق حافظے باقی ہیں علم باقی ہے اور یہاں کہنے کی ضرور نہیں ہے سب پڑا ہلے کے لوگ ہیں ہرن کی رفتار کو رم کہتے ہیں شیر دیکھئے حرم جی جنگ کے فیصلے میدہ میں کہاں ہوتے ہیں جنگ کے فیصلے میدہ میں کہاں ہوتے ہیں جب طلق حافظ باقی ہیں دیکھئے شیر کہ تھک کے گرتا ہے ہرن صرف شکاری کے لئے سردام کو یاد رکھئے تھک کے گرتا ہے ہرن تھک کے گرتا ہے ہرن صرف شکاری کے لئے صرف شکاری کے لئے جسم گھائل ہے مگر آنکھوں میں رم باقی ہے کسی سردار جی بیٹھے ہوئے تھے ایک بار میں شیر سنا رہا تھا انہوں نے کہا مقرر میں نے کہا پہلے ہی غور سے کیوں نہیں سن لیا تھک کے گرتا ہے ہرن صرف شکاری کے لئے تھک کے گرتا ہے ہرن صرف شکاری کے لئے جسم گھائل ہے مگر آنکھوں میں رم باقی ہے اب غبل کے کچھ دو چار شیر پھر نظر سنانا چاہوں گا میں ایک شیر میں نہیں جاتا ہے عبداللہ صاحب کے لئے نظر کر دوں اگر آپ کی اجادت ہو تو کہ کبھی کبھی یوں بھی ہم نے اپنے جی کو بہلایا ہے کبھی کبھی یوں بھی ہم نے اپنے جی کو بہلایا ہے اپنے جی کو بہلایا ہے جن باتوں کو خود نہیں سمجھے اوروں کو سمجھایا ہے کبھی کبھی یوں بھی ہم نے اپنے جی کو بہلایا ہے جن باتوں کو خود نہیں سمجھے اوروں کو سمجھایا اور میرا تعریف کراتے ہوئے فلم کی بات کہی تھی کبھی کبھی یوں بھی ہم نے اپنے جی کو بہلایا ہے جن باتوں کو خود نہیں سمجھے اوروں کو سمجھے اور فلم سے تعلق جوڑا تھا اور آلان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ میر و غالب کے شیروں نے کس کا ساتھ نبایا ہے میر و غالب کے شیروں نے کس کا ساتھ نبایا ہے کس کا ساتھ نبایا ہے سستے گیتوں کو لکھ لکھ کر ہم نے گھر بنوایا لیالیٹی میر و غالب کے شیروں نے کس کا ساتھ نبھایا ہے غالب یہاں آتے تو ہوت ہو جاتے میر و غالب کے شیروں نے کس کا ساتھ نبھایا ہے سفتے گیتوں کو لکھ لکھ کر اور ایک شیر سلید ہے کہ شائری عجیب ہے شائری تھوٹ نہیں ہوتی کنٹنٹ نہیں ہوتی ایک لفظ کے ہیر پھیر سے شائری بن جاتی ہے شیر دیکھئے کہ اس کو بھولے اس بستی سے چھٹ کر یوں تو ہر چہرے کو یاد کیا شیر دیکھئے اس بستی سے چھٹ کر یوں تو ہر چہرے کو یاد کیا ہر چہرے کو یاد کیا جس سے تھوڑی سی انبند تھی وہ اکثر یاد آیا انبند جس سے تھوڑی سی انبند تھی وہ اکثر یاد آیا اور دیکھیں پورا گیم جو ہے کانفیڈنس کا ہے کہ دل میں نہ ہو جرت تو محبت نہیں ملتی اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے دل میں نہ ہو جرت تو محبت نہیں ملتی محبت نہیں ملتی خیرات میں اتنی بڑی دولت نہیں ملتی دل میں نہ ہو جرت تو محبت نہیں ملتی خیرات میں اتنی بڑی دولت نہیں ملتی اور بمبیت میں آیا ہوں بینا نام لیے ہوئے شیر سناؤں گا کہ کچھ لوگ یوں ہی شہر میں ہم سے بھی خفا ہیں یوں ہی دیکھیں شیر بنا یوں ہی کا لفظ دیکھئے کچھ لوگ یوں ہی یوں ہی شہر میں ہم سے بھی خفا ہیں ہم سے بھی خفا ہیں ہر ایک سے اپنی بھی طبیعت نہیں ملتی اچھا ہے بھائی کچھ لوگ یوں ہی شہر میں ہم سے بھی خفا ہیں ہر ایک سے اپنی بھی طبیعت نہیں ملتی اور کبھی کبھی باریک شیر بھی سن لیا کیجئے دیکھا تھا جسے میں نے کوئی اور تھا شاید دیکھا تھا جسے میں نے کوئی اور تھا شاید کوئی اور تھا شاید وہ کون ہے جس سے تیری صورت نہیں ملتی دیکھا تھا جسے میں نے کوئی اور تھا شاید وہ کون ہے جس سے تیری صورت نہیں ملتی اور گزل کے ایک دو شیر اور یاد آ رہا ہے ایک شیر عجیب یاد آیا وہ یہ ہے کہ شیب کا درخت گیا مندر میں اور مسجد میں اور دعا مانگی کہ مجھ میں ایپل آ جائیں یا مجھ میں کھجور آ جائے تو نہیں پوری نہیں ہوئی دعا تو جو کچھ واپ ہوتے ہیں وہ بنا دیے جاتے ہیں میں نے ایک شیر کہا کہ کچھ طبیعت ہی ملی تھی ایسی ماں کے کوک میں ہی بن جاتا ہے آدمی اور پھر چینج نہیں ہوتا کچھ طبیعت ہی ملی تھی ایسی چین سے جینے کی صورت نہ ہوئی ابھی واپا نہیں آگے دیکھئے کچھ طبیعت ہی ملی تھی ایسی چین سے جینے کی صورت نہ ہوئی صورت نہ ہوئی جس کو چاہا اسے اپنا نہ سکے جو ملا اس سے محبت نہ ہوئی واپا ہوا واپا ہوا کچھ طبیعت ہی ملی تھی ایسی چین سے جینے کی صورت نہ ہوئی جس کو چاہا اسے اپنا نہ سکے جو ملا اسے محبت نہ ہوئی سرسید دے کا مشارہ سرسید نے ایک جگہ کہا تھا کہ زبان کا جو ایک تشخص ہے اس کی کوئی سنت کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اس کی ہے کہ میں جو بولوں آپ سمجھ لیں اب زبان پوجھنے کی چیز نہیں ہے خیال لا شکل ہوتا ہے اسے شکل دینے کے لیے کبھی کبھی گرامر کو توڑنا بھی پڑتا ہے دیکھئے شیر کہ بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا دیکھئے کیسے ٹوٹتی ہے گرامر بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا ٹھہر کیوں نہیں جاتا جو بیٹ گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا بیٹنا اور گزرنا بے نام سا یہ درد بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا جو بیٹ گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا سب کچھ تو ہے کار بھی ہے بینگ بیلنز بھی ہے خوشی بھی ہے مکان بھی کہی ہیں سب کچھ تو ہے کیا دھونتی رہتی ہیں نگاہیں سب کچھ تو ہے کیا دھونتی رہتی ہے نگاہیں کیا دھونتی رہتی ہیں نگاہیں کیا بات ہے میں وقت پہ گھر کیوں نہیں جاتا فلموں میں ایک فلیش بیگ آتا ہے بار بار یہ مفرد ہو رائیے جو بیٹھ گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا بے نام سا یہ درد تہر کیوں نہیں جاتا جو بیٹھ گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا سب کچھ تو ہے کیا دھونٹی رہتی ہیں نگاہیں کیا بات ہے میں وقت پہ گھر کیوں نہیں جاتا اور وہ ایتھی چہرہ تو نہیں سارے جہاں میں لوگ محبت نہیں کرتے شیر کہتے ہیں محبت پر اگر محبت کر کے شیر کہا جائے تو یوں ہوتا کہ وہ ایک ہی چہرہ تو نہیں سارے جہاں میں سارے جہاں میں جو دور ہے وہ دل سے اتر کیوں نہیں جاتا جو بیٹھ گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا جو بیٹھ گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا اور شیر دیکھئے کہ میں اپنی ہی الجھی ہوئی رہوں کا تماشا میں اپنی ہی الجھی ہوئی راہوں کا تماشا راہوں کا تماشا جاتے ہیں جدھر سب میں ادھر کیوں نہیں جاتا جو بیٹھ گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا اور ایک دو تیل شیر کے بعد ایک ننگ سنانا چاہوں گا میں دو تیل شیر یہ ہے پہنے میں ہے ہے کوئی جاتا ہے رشتوں کی شرافت تم کیا بچھڑے بھول گئے رشتوں کی شرافت ہم رشتوں کی شرافت ہم جو بھی ملتا ہے کچھ دن ہی اچھا لگتا تم کو بھول لن پائیں گے ہم ایسا لگتا ہے اور اب بھی یوں ملتے ہیں ہم سے پھول چمیلی کے اب بھی یوں ملتے ہیں ہم سے پھول چمیلی کے جیسے ان سے اپنا کوئی رشتہ لگتا ہے اور آخری شر دیکھئی کہ اور تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی یوں ہی اور تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی یوں ہی کبھی کبھی یوں ہی چلتا پھرتا شہر اچانک تنہا لگتا ہے ہم کو بھول نہ پائیں گے ہم ایسا لگتا ہے اور ایک نظم ہے چھوٹی تھی اس نظم کو میں نے اپنی بچی کے لیے گئی تھی جو وہ پانچ سال کی تھی جیپور ایک علاقہ ہے انڈیا کا وہاں پر چولی اور گھاگرہ ملتا ہے بچوں کے لیے تو میں نے شاپنگ کرتا ہے کیا فیل کیا تھا کہ پانچ لائنے دیکھئے یہ کہ گوٹے والی لال اوڑنی اس پر چولی گھاگرہ گوٹے والی لال اوڑنی اس پر چولی گھاگرہ اسی سے میچنگ کرنے والا چھوٹا سا اگناگرہ پانچ سال کی بچے کی شاپنگ ہو رہی ہے گوٹے والی لال اوڑنی اس پر چولی گھاگرہ اسی سے میچنگ کرنے والا چھوٹا سا اگناگرہ چھوٹی سی یہ شاپنگ تھی یا کوئی جادو ٹونا لمبا چوڑا شہر اچانک بن کر ایک کھلونا داڑی پگڑی چوٹی چھوڑ کر اتیہاسوں کا جال توڑ کر علف سے امہ بے سے بابا بیٹھا باچ رہا تھا پانچ سال کی بچی بن کر جیپور ناچ رہا تھا گوٹے والی لال اوڑنی اس پر چولی گھاگرہ اسی سے میچنگ کرنے والا چھوٹا سا اگناگرہ چھوٹی سی یہ شاپن تھی یا کوئی جادو ٹونا لمبا چوڑا شہر اچانک بن کر ایک کھلونا داڑی پگڑی چھوٹی چھوڑ کر اتیہاسوں کا جال توڑ چھوڑ کر توڑ کر علف سے امہ بے سے بابا بیٹھا باچ رہا تھا پانچ سال کی بچی بن کر جیپور ناچ رہا تھا اور ایک نظم ہاں میں سناتا ہوں پھلے ایک نظم سنانا آتا ہوں کہ زمانہ جیسا بھی ہے سرحد بٹنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتی وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو انیس سو بانوے میرے بمبئی میں ایک سال آیا تھا وہ سال امپورٹ کیا گیا تھا اور اس سال میں اتنا انہرہ پھیلا تھا کہ آدمی آدمی کی پہچان بھول گیا تھا میں اپنے گھر سے شفت ہو کر دوسرے گھر میں تھا اس کھڑکی سے میں نے ایک بچے کو اسکول جاتے دیکھا تھا مجھے لگا یہ بچہ نہیں ہے یہ میرے سب کونٹیننٹ کا مستقبل ہے جب یہ تعلیم کی روشنی لے کے آئے گا تو میرے دیس کا اندھیرہ خود بخود چھٹ جائے گا میں نے ایک نظم کہی اس بچے کے نام جو پانچ سال کی تھی اس دفعہ اب نہ جانے کتنا بڑا ہو گیا ہوگا وہ بچہ میں نے نظم کہی نظم is very cute مخشاتا ہوں یہ آپ سنیں نظم اس کے بعد جو بھی آپ کہیں گے میں تو نہ ہوں گا کہ ہوا صویرہ زمین پر پھر عدب سے آکاش اپنے سر کو جھکا رہا ہے ہوا صویرہ زمین پر پھر عدب سے آکاش اپنے سر کو جھکا رہا ہے نئی فضا میں نیا اجالہ تمام بستی سجا رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے ہوا صویرہ زمین پر پھر عدب سے آکاش اپنے سر کو جھکا رہا ہے نئی فضا میں نیا اجالہ تمام بستی تجا رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے تصویر دیکھئے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے ندی میں اشنان کر کے سورج سنہری ململ کی پگڑی باندھے دیکھیں جب بچہ جاتا ہے اسکول میں تو پورا نیچہ انوال ہوتا ہے ندی میں اشنان کر کے سورج سنہری ململ کی پگڑی باندھے سڑک کنارے کھڑا ہوا مسکرہ رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے ندی میں اشنان کر کے سورج سنہری ململ کی پگڑی باندھے سڑک کنارے کھڑا ہوا مسکرہ رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے بند کے بچہ اسکول جا رہا ہے ہوائیں سرسبز ڈالیوں میں دعاوں کے گیت گا رہی ہیں ہوائیں سرسبز ڈالیوں میں دعاوں کے گیت گا رہی ہیں مہکت پھولوں کی لوریاں سوتے راستوں کو جگہ رہی ہیں گھنیرہ پیپل گلی کے کونے سے ہاتھ اپنا ہلا رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے ہوایں سرسبد ڈالیوں میں دعاوں کے گیت گا رہی ہیں مہکتے پھولوں کی لوریاں سوتے راستوں کو جگہ رہی ہیں گھنیرہ پیپل گلی کے کونے سے ہاتھ اپنا ہلا رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی علامت کبوتر ہوتا ہے شر بند دیکھئے کہ فرشتہ نکلا ہے روشنی کا بچہ فرشتہ نکلا ہے روشنی کا ہر ایک رستہ چمک رہا ہے فرشتہ نکلا ہے روشنی کا ہر ایک رستہ چمک رہا ہے یہ وقت وہ ہے یہ وقت وہ ہے زمین کا ہر ذرہ ماں کے دل سا دھڑک رہا ہے فرشتہ نکلا ہے روشنی کا ہر ایک رستہ چمک رہا ہے یہ وقت وہ ہے رمی کا ہر ذرہ ماں کے دل سا دھڑک رہا ہے پرانی ایک چھت پہ وقت بیٹھا کبوتروں کو اڑا رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے دعا کیجئے کہ پاکستان ہو یا ہندوستان بچوں کے قدموں اور ان کے اسکولوں کے بیچ میں پھر سے اندھیرہ نہیں آئے اب یہ آخری نظم ہے کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا مجھے معلوم تھا معلوم تھا تم مر نہیں سکتے تمہاری قبر پر بے فاتحہ پڑھنے نہیں آیا مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے تم مر نہیں سکتے تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا تمہارے موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا وہ جھوٹا تھا وہ تم کب تھے کوئی سوکھا ہوا پتہ ہوا سے ہل کے ٹوٹا تھا میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی کہیں کچھ بھی نہیں بدلا کہیں کچھ بھی نہیں بدلا کچھ بھی نہیں بدلا تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں کہیں کچھ بھی نہیں بدلا تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں میں لکھنے کے لیے جب بھی کلم کاغذ اٹھاتا ہوں تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لگزشوں ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لگزشوں ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے میری بیماریوں میں تم میری لاچاریوں میں تم میری بیماریوں میں تم میری لاچاریوں میں تم تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہو میری بیماریوں میں تم میری لاچاریوں میں تم تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں زندہ ہو نرم شروع کی تھی میں نے تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا تمہاری قبر میں میں دفن ہوں تم مجھ میں دندہ ہو کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا کہ بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں یاد آتی ہے یہ ماں وہ ہے جو چالیس سال پہلے تھی جو گیس کے چولے نہیں تھے بیسن کی سوندھی روٹی پر کھٹی چٹنی جیسی ماں یاد آتی ہے چوکہ باسن چمٹا پھکنی جیسی ماں اور تصویر دیکھیں کہ بان کی کھرری کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان رہ دیں بان کی کھرری کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان دھرے ہر آہٹ پر کان دھرے آدھی سوئی آدھی جاگی تھکی دوپہری جیسی ماں بان کی کھنری کھاٹ کے اوپر بان کی کھنری کھاٹ کے اوپر ہر آہٹ پر کان ڈھرے آدھی سوئی آدھی جاگی تھکی دوپہری جیسی ماں اور ماں سے بڑی ایکٹریس ابھی ورڈ پیدا نہیں کی جو بہت سو میں بٹ کر بھی جڑی بھی ہوتی ہے کہ بیوی بیٹی بہن پڑوسن تھوڑی تھوڑی سی سب میں بیوی بیٹی بہن پڑوسن تھوڑی تھوڑی سی سب میں تھوڑی تھوڑی سی سب میں دن بار ایک رسی کے اوپر چلتی نٹنی جیسی ماں اور آخری شیر دیکھئے اس کے غم میں شریک ہوئی اور کتنی بڑی ہاتمتائی ہوتی ہے ماں کہ باٹ کے اپنا چہرہ ماتھا آنکھیں جانے کہاں گئی باٹ کے اپنا چہرہ ماتھا آنکھیں جانے کہاں گئی جانے کہاں گئی پھٹے پرانے ایک الیبم میں چنچل لڑکی جیسی ماں باٹ کے اپنا چہرہ ماتھا آنکھیں جانے کہاں گئی باٹ کے اپنا چہرہ ماتھا آنکھیں جانے کہاں گئی جانے کہاں گئی پھٹے پرانے ایک الیبم میں چنچل لڑکی جیسی مجھے ایک حکم دیا تھا اس موترمہ خاتون نے کہ مجھے کچھ دو شیر سنانا ہے وہ دوے بات میں سن لیجئے پہلے یہ سن لیجئے کہ اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جایا جائے اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جایا جائے کہیں اور نہ جایا جائے گھر میں بکھری ہوئی چیزوں کو سجایا جائے اپنا غم لے کے کہیں اور نہ جایا جائے گھر میں بکھری ہوئی چیزوں کو سجایا اور شیر سنئیے کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں گھر سے مسجد ہے بہت دور بہت دور چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہسایا جائے گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں یہ شیر میں نے پاکستان میں پڑھا جب جب نیچے اترا تو کچھ لوگوں نے مجھے گھیل لیا اور کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کیا بچہ مسجد سے بڑا ہے میں نے کہا بھائی صاحب مجھے یہ نہیں معلوم کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے صرف اتنا جانتا ہوں کہ مسجد کو انسان کے ہاتھ بناتے ہیں اور بچے کو خدا کے ہاتھ سجاتے ہیں دھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہسایا جائے اور حکم دیا تھا انہوں نے نظام صاحب نے جیسے میں نے ارض کیا تھا پہلے کہ حضرت محبوب سبحانی عظام الدین اولیاء کی خانقہ جو ہے اردو کے تعلق سے بہت اہم ہے غزل کی شروعات بھی وہیں سے ہوتی ہے کہ ذہالِ مسکی مکن تغافل دورائے نینہ بنائے بتیاں کتابِ حجرہ نہ دارمہ جا نہ لے ہو کاہے لگائے چھتیاں اور دوہے کا بھی شروعات وہیں سے ہی ہو رہی ہے تیروی چودوی صدی میں کہ گوری سوہی سیج پر مک پر ڈارے کیس چل خسرو گھر آپ نے سانج بہی چہو دیس جب لوٹ کے آئے تھے تو حضرت نظام الدین اولیاء لحلت فرما چکے تھے تو میں نے دوہے کے فارم کو استعمال کیا ہے اس احتیاط کے ساتھ دوہ سنیے کہ سیدھا سادھا ڈاکیا جادو کرے مہان سیدھا سادھا ڈاکیا ڈاکیا جادو کرے مہان جادو کرے مہان ایک ہی تھیلے میں بھرے آنسو اور مسکان سیدھا سادھا ڈاکیا جادو کرے مہان سیدھا سادھا ڈاکیا جادو کرے مہان ایک ہی تھیلے میں بھرے آنسو اور مسکان اور ایک دوہا سنیے جو کبھی پرانا نہیں ہوگا رہتی دنیا تک ٹیلی پیتھی تو آج کی سائنس ہے میں رویا پردیس میں دھیگا ماں کا پیار میں رویا پردیس میں پردیس میں بھیگا ماں کا پیار بھیگا ماں کا پیار دکھنے دکھ سے بات کی بین چٹھی بین تار میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار دکھنے دکھ سے بات کی بین چٹھی بین تار اور بمبئی میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں بڑے زیادہ بچے رہتے ہیں ایکوموڈیشن is the only problem ایک بچہ باہر آکے کیا سوچتا ایک دعا سنیئے بچہ بولا دیکھ کر مسجد آلی شان بچہ بولا دیکھ کر مسجد آلی شان مسجد آلی شان اللہ تیرے ایک کو اتنا بڑا مکان بچہ بولا دیکھ کر بچہ بولا دیکھ کر مسجد آلی شان اللہ تیرے ایک کو اور مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہمنام مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہمنام میرا ہی ہمنام الٹا سیدھا وہ چلے مجھے کرے بچنا اور ایک ایک زدل سنانا چاہتا ہوں میرا موڈ ہے یہ کہ انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی انسان میں حیوان ایک ڈاکٹر آئے تھے انڈیا میں ناس ٹھکتے خدا پہ یقین نہیں رکھتے تھے لوٹ کے گئے خدا پہ یقین کرنے لگے دوستوں نے کہا اتنی بڑی تبدیلی کیسے آگئی کہاں تھے آرہا ہوں کل ہے ہندوستان کل ہے کیا دیکھا کہاں اتنا بڑا کنٹری ہے خدا کے ساہری چل رہا ہے انسان میں حیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی یہاں بھی ہے وہاں بھی اللہ نگہبان یہاں بھی ہے وہاں بھی اور خوخار درندوں کے فقط نام الگ ہیں خوخار درندوں کے فقط لیڈرز کے نامی سوالگ ہوتے ہیں خوخار درندوں کے درندوں کے فقط نام الگ ہیں نام الگ ہیں شہروں میں بیابان یہاں بھی ہے وہاں اور اب ایک شیر سنیئے اور آخری بینچ تک بتائیے یہ شیر پہنچ گیا کہ مذہب کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہیں دونوں تینوں جگہ کہ رحمان کی قدرت ہو یا بھگوان کی مورت خاص طور سے دیکھئے رحمان کی قدرت ہو یا بھگوان کی مورت یا بھگوان کی مورت ہر کھیل کا میدان یہاں بھی ہے وہاں رحمان کی قدرت ہو کہ بھگوان کی مورت ہر کھیل کا میدان یہاں بھی ہے وہاں بھی اور ہندو بھی مزے میں ہے مسلمان بھی مزے میں انسان پریشان یہاں بھی ہے وہاں بھی دیکھئے اس کا ایک شیر رہ گیا تھا جو میں سنانا چاہتا ہوں خاص طور سے میرا درد ہے میر کا مشہور شیر ہے جو مہدی حسن صاحب کی آواز میں آپ تک پہنچا ہوگا کہ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھوان ساتھ کہاں سے اٹھتا ہے اور تقسیم میں وطن ہوئی زمین کی تقسیم ہوئی غم نہیں باٹا گیا غم وہاں کے فقیر کے آنکھوں میں بھی ہے اور یہاں کے پریشانی کے چہرے پر بھی ہے تو میں نے شیر کہا تھا کہ اٹھتا ہے دلو جہاں سے دھوان دونوں طرف ہی اٹھتا ہے دلو جہاں سے دھوان دونوں طرف ہی دونوں طرف ہی یہ میر کا دیوان یہاں بھی ہے وہاں بھی یہ میر کا دیوان اب دو تین شہر آٹھن لیجے بات کم کیجے بات کم کیجے پھر ان کے لئے کہو گا بات کم کیجے بات کم کیجے ذہانت کو چھپاتے رہیے بات کم کیجے ذہانت کو چھپاتے رہیے یہ نیا شہر ہے کچھ دوست بناتے رہیے اور دشمنی لاکھ سہی دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجے رشتہ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجے رشتہ دل ملے ایک مطلع سنیئے دیکھیں غزل کیسے بدلتی ہے آنم صاحب بیٹھے ہیں وہ یہ غزل کے مخالف ہیں لیکن کیسے غزل بدلتی ہے دیکھئے پوری اردو شائری جو ہے تین چھوٹا آج سے زیادہ روتی بھی سورتی ہے شکایتیں کرتی رہتی ہے آرے کبھی مومنٹ ہسی کا بھی آتا ہے کبھی بیوی سے بھی بات کرتے ہوں گے آپ کبھی بچوں سے بھی کھیلتے ہوں گے جتنی بری کہی جاتی ہے اتنی بری نہیں ہے دنیا جتنی بری کہی جاتی ہے شیر کی باری کی جگہ ہے جتنی بری کہی جاتی ہے اتنی بری نہیں ہے دنیا بری نہیں ہے دنیا بچوں کے اسکول میں شاید تم سے ملی نہیں ہے دنیا جتنی بری کہی جاتی ہے اتنی بری نہیں ہے دنیا بچوں کے اسکول میں شاید تم سے ملی نہیں ہے دنیا اور جاگ رہی ہے چاند کے نیچے بھاگ رہی ہے گیند کے پیچھے چاہے کچھ بھی نارے لگائیے جاگ رہی ہے چاند کے نیچے بھاگ رہی ہے گیند کے پیچھے بھاگ رہی ہے گیند کے پیچھے شور بھرے کالے ناروں سے اب تک ڈری نہیں ہے دنیا شور بھرے کالے ناروں سے اب تک ڈری نہیں ہے دنیا اور شیر دیکھئے کہ جو ہو ایک بار کہنے کے لئے جو ہو ایک بار وہ ہر بار ہو ایسا نہیں ہوتا جو ہو ایک بار وہ ہر بار ہو ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ ایک ہی سے پیار ہو ایسا نہیں ہوتا جو ہو ایک بار وہ ہر بار ہو ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ ایک ہی سے پیار ہو ایسا نہیں ہوتا اور یہ جو پھیلا ہوا زمانہ ہے دیکھیں مطلب یہ جو پھیلا ہوا زمانہ ہے پھیلا ہوا زمانہ ہے اس کا رقبہ غریب خانا ہے یہ جو پھیلا ہوا زمانہ ہے اس کا رقبہ غریب خانا ہے اور عشق کی عمر کم ہی ہوتی ہے اگر یاد کر لیں تو ٹھیک ہے عشق کی عمر کم ہی ہوتی ہے کم ہی ہوتی ہے باقی جو کچھ ہے دوستانہ ہے اس کی عمر کمی ہوتی ہے باقی جو کچھ ہے دوستانہ ہے نئی نئی آنکھیں ہوں تو ہر منظر اچھا لگتا ہے یاب ایسا سو رہا ہے نئی نئی آنکھیں ہوں تو ہر منظر اچھا لگتا ہے کچھ دن شہر میں گھومیں لیکن اب گھر اچھا لگتا ہے کچھ دن شہر میں گھومیں لیکن اب گھر اچھا لگتا ہے اور ہم نے بھی سو کر دیکھا ہے نئے پرانے شہروں میں ہم نے بھی سو کر دیکھا ہے نئے پرانے شہروں میں جیسا بھی ہے اپنے گھر کا بستر اچھا لگتا